تو آج کے لیکچر کے اندر ہم ایلیویشن آف باولنگ پوائنٹ کالیگٹی پراپٹی یہ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس ہے ایلیویشن آف باولنگ پوائنٹ اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آپ کو بتا ہے ایک سیلیوٹ ہے یہ آپ کے پاس نان وولیٹائل بھی ہے ایک تو یاد رکھیں اسی طریقے سے نان الیکٹرو لائٹ بھی ہے اس میں سے الیکٹری سٹی بھی پاس نہیں ہوتی یہاں پہ اس میں ایک سالوینٹ یوز کر رہے ہیں سلیوشن بنانے کے لیے اور یہ ہمارے پاس ہے وولیٹائل اور دونوں کے کمبینیشن سے ایک سلیوشن بنے گا کیونکہ سیلیوٹ اور سالوینٹ دونوں کو ایڈ کر دیں سلیوشن بنتا ہے وہ لیس وولیٹائل ہوگا یہ بات آپ نے پریویس لیکچر میں سیکھ لیے آپ کو یاد رکھتا ہے کہ بچوں جو لیس وولیٹائل ہوتا ہے اس کا ویپر پریشر کم ہوتا ہے اور یاد رکھیں جس کا ویپر پریشر کم ہوتا ہے اس کا بوالنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کا ویپر پریشر کم ہے جس کے ویپر کم بن رہے ہیں تو اس کو ہیٹ کرنے کے لیے زیادہ ہیٹ دینی پڑے گی تاکہ اس کے ویپر اس کو ایوپوریٹ کیا جائے تو اس لیے اگر میں آپ سے کہوں اس elevation of boiling point کی definition بتائیں تو آپ کہتے ہیں when non-volatile non-electrolite salute is added to volatile solvent vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent اس کا vapor pressure less ہوگا less vapor pressure ہوگا جبکہ اس کا vapor pressure جو ہوگا وہ more ہوگا but boiling point of solution is greater than as compared to pure solvent جو solution ہے اس کا boiling point زیادہ ہوگا as compared to pure solvent this is called elevation of boiling point تو اس کا جو boiling point ہوگا وہ high ہوگا high boiling point ہوگا جبکہ اس کا boiling point جو ہوگا وہ low ہوگا low boiling point پھر ایک دفعہ اس کی statement دیکھ لیں کہ بچو اس کی statement کیسے کی جا سکتی ہے when non-volatile non-electrolite salute is added to volatile solvent vapor pressure of solution is less than as compared to pure solvent but boiling point of solution is greater than as compared to pure solvent this is called elevation of boiling point boiling point solution کا بڑھ گیا ہے کیونکہ جو چیز less volatile ہوتی ہے اس کا boiling point زیادہ ہوتا ہے اب اس کو ہم mathematical ہی کیسے لکھ سکتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے بچو کہ جو elevation of boiling point ہے اس کو ہم denote کرتے ہیں delta tb سے تو یہ elevation of boiling point delta tb یہ directly proportional ہوتا ہے molality کے یہاں small m molality کے لئے اگر میں یہاں پہ proportional کا sign اٹھا دوں تو delta tb is equal to kb ہو جائے گا into molality ہو جائے گا اس کو equation number one کہہ سکتا ہوں اچھا kb کیا چیز ہے بچو kb کو ایک نام دیتے ہیں molal boiling point constant یہ نام دیتے ہیں یا اس کو ایک sentence کی بیس پہ نام دیا جاتا ہے abolioscopic constant abolioscopic constant یہ اس کو نام دیتے ہیں اور اگر molality one ہو اگر solution کی molality one ہو جائے تو delta tb is equal to kb ہوتا ہے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں بچو when delta tb is equal to kb تو آپ کہتے ہیں when molality of the solution is one جب solution کی molality one ہوگی تو delta tb equal to kb ہوگا اب میں molality کی value put کرنا چاہ رہا ہوں تو molality کی اگر میں value put کرنا چاہوں تو molality کو میں ایک دفعہ mathematicalی دیکھوں تو میں نے اس چپٹر میں molality کی definition پڑھی ہے small m کی number of moles of salute تو number of moles of salute کو عام طرح پر ہم n2 سے لکھتے ہیں divided by mass of solvent in kilogram یہ یاد ہوگی اس کی mathematical form number of moles of salute dissolve in per kg of solvent تو mass in gram کو ہم wc denote کر رہے ہیں solvent کے لیے one پر kg کا مطلب ہے thousand gram of solvent تو یہ میں نے اس کو mathematicalی ایسے لکھ دیا number of moles of salute dissolve پر kg of solvent ایک کلو گرام میں thousand gram ہوتے ہیں تو پر کے لیے thousand سے ڈیوائیڈ کر دیا اب ہمارے پاس اس کو اور simplify کرتے ہیں بچو اگر اس کو اور simplify کریں تو m کی جگہ n کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں n جو ہے وہ number of moles ہیں اور mole کا فارمولہ ہوتا ہے mass in gram gram divided by molar mass یہ ہوتا ہے اب اس میں value put کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو اور simplify کریں تو w2 over m2 ہو جائے گا اور نیچے آ جائے گا w1 over thousand ہو جائے گا میں بچے اس کو پلٹ دیتا ہوں اتنا تو مہت آپ کو آتا ہوگا تو m is equal to آپ کے پاس آ جائے گا w2 over m2 into thousand یہ نیچے divide اور ادھر جا کے multiply ہوگا over w1 putting the value of molality small m یا molality ہے putting the value of molality in equation 1 اگر equation 1 کے اندر molality کی value put کریں تو یہ آپ کے پاس mathematical form بنتی ہے delta tb is equal to kb into کیا ہوگا w2 over m2 into thousand divided by w1 یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے اب ہمارے پاس molecular mass of salute ہم نے عام طور پر find کرنا ہوتا ہے numerical میں تو اس کو ادھر لے آتے ہیں اس کو جب ادھر لے کے ہوگے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گی mathematical form kb over delta tb آپ کے پاس آ جائے گا w2 over w1 into thousand یہ آپ اس کی mathematical form زبانی بھی یاد کرنی ہے کیونکہ اس کے numerical جب find کرنے کو کہتا ہے تو kb abolioscopic constant دے رہتا ہے delta tb کیسے نکلتے ہیں t2 t1 اور t2 دیا ہوتا ہے تو t2 میں سے t1 minus کرتے ہیں تو delta tb آ جاتا ہے w2 mass in gram of salute given ہوتا ہے w1 mass in gram of solvent آپ اس سے molecular mass of unknown salute find کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس overall اس کے لحاظ سے یہ mathematical form تک ہم پہنچ گئے اب میں لیکن اس سے پہلے بچو عام طرح پر چھوٹے سے multiple chaises آتے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں یہاں بچے multiple chaises میں بڑے confused ہو جاتے ہیں مختلف options ہوتے ہیں اور وہاں پہ مختلف چیزوں کے مجھے gram جو ہے given ہوں گے اور مجھے کہے گا بتاؤ ان میں سے کس کا boiling point سب سے زیادہ ہوگا تو بچو میں نے کیا کرنا ہے boiling point elevation of boiling point is directly proportional to molality تو مجھے سب کی molality فائنڈ کر لینی ہے مجھے gram دیئے ہوں گے اس کو mol میں لے جاؤں گا solvent دیا ہوگا کون سا solvent میں ڈیزال ہے تو جب جس کے mol لازمی بات ہے میں اس کے molality نکالوں گا جس کی molality زیادہ آئے گی جس کا molality کا انصر بڑھائے گا اس کا boiling point زیادہ زیادہ ہے تو آپ molality نکالیں اور جس کا molality کا انصر بڑھائے اس کا elevation of boiling point زیادہ ہوگا اب ہم آتے ہیں جی graphical representation graph سے ہم اس کو بتاتے ہیں graphical representation graphical representation میں ہم نے graph بنانا ہے اور ہمیں اتنا پتا ہے کہ solution less volatile ہے اس کا vapor pressure کم ہے اس کی line graph میں vapor pressure کی نیچے بنے گی جبکہ solvent volatile ہے اس کا vapor pressure زیادہ ہے اس کی جو vapor pressure کی line ہے وہ اوپر بنیں گی تو میں graphical representation میں یہاں پہ اس کا graph بنا دیتا ہوں یہاں میں آپ کے سامنے اس کا graph بناتا ہوں جب میں graph بناؤں گا تو یہ میرے پاس جو x-axis ہے بچھو اس وقت میرے پاس x-axis ہے اس کی اوپر میں temperature put کرنے جا رہا ہوں x-axis پہ temperature put کر رہا ہوں یہاں ہے temperature یہاں temperature increase ہو رہا ہے اس direction میں temperature decrease ہو رہا ہے اور اس direction میں میں یہاں پہ vapor pressure put کر رہا ہوں مجھے اتنا پتہ ہے solver volatile ہے میرے پاس ایک ایسی curve میرے پاس a b کہلائے گی میں آپ سے کہتا ہوں یہ a b curve کیا بتا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ vapor pressure of pure solvent بتا رہی ہے جب solvent اکیلہ ہے تو اس کو ہم اس سے denote کر رہے ہیں جو ہمارے پاس solution ہے اس کا vapor pressure کم ہے کیونکہ solution less volatil ہے تو اس کا vapor pressure کم ہے لازم بات اس کا graph to temperature کے بڑھے گا جیسے اس کا بڑھا ہے لیکن اس کی line اس سے نیچے آئے گی تو میں آپ سے کہتا ہوں solution کا vapor pressure کی curve نیچے کیوں آئی ہے cd نیچے کیوں ہے تو آپ کہتے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس solution ہے وہ less volatil ہے اور جو چیز less volatil ہوتی ہے اس کا vapor pressure کم ہوتا ہے تو یہاں پہ vapor pressure of solution ہو جائے گا vapor pressure of solution اب میں نے boiling point نوٹ کرنا ہے میں یہاں لکھا کہ solution کا boiling point زیادہ ہوتا ہے solvent کا boiling point کم ہوتا ہے five کے اندر پڑا ہو ہے بچھو یہاں external pressure کے ساتھ اس کو relate کرتے ہیں یہاں external pressure ہے تو دیکھیں میں line cd drag کرتا جا رہا ہوں یہ line جب cd drag کرتا ہوں تو یہ line تقریبا آپ ایسے چلتے جائیں یہ cd curve جو ہمارے پاس ہے یہ cd curve ہے جہاں پہ اس curve کے ساتھ یہ match ہو رہا ہے تو یہاں پہ کون سی چیز بائل ہو رہی ہے اس سے کون سی چیز بائل ہو رہی ہے جہاں پہ سلوشن بائل ہو رہ ہے تو solvent کے لئے کون سی تو بائلنگ پائنٹ آف سلوشن ہے ان دونوں کے درمیان جو difference ہے اس difference کو کہتے ہیں ہمارے پاس elevation of boiling point delta tb تو آپ چیک کر رہے ہو کہ t2 is greater than t1 جو solution ہے اس کا boiling point زیادہ ہے as compared to pure solvent this is called elevation of boiling point بچہ اس کو practically کیسے میئر کیا جاتا ہے اس کو practically میئر کرنے کے لئے ایک method use کرتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں land berger method یہ diagram میں اس لئے بنا دی تاکہ آپ کا time میں بچا سکوں تو بچو land berger method جو ہمارے پاس ہے اس کو میں یہاں پہ اس diagram کے اوپر explain کر method کا نام بتائیں تو آپ کہتے ہیں land berger method تو پہلے آپ نے اس کو theoretical definition لکھنی ہے پھر اس کی mathematical form لکھنی ہے پھر اس کی graphical explanation کرنی ہے اس graph کو notes میں ہم اپنی theoretical line وں کچھ لوگ اس کو round bottom flask بھی کہتے ہیں یہ boiling purpose میں use ہوتی اس کو boiling flask کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بچوں اس میں solvent add کر دینا ہے جب آپ اس میں solvent add کر دوگے اور اس solvent کو add کرنے کے بعد آپ اس سکے اب اس کے بعد boiling flask کے بعد دوسرا اس میں جو component ہے آپ کو یہاں پہ inner tube نظر آ رہی ہے اس کے اوپر لیبلنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر numbering ہوئی ہوتی ہے graduated inner tube اس میں موجود ہوتی ہے دو component ہو گئے تیسرا اس کے اندر ایک اور tube ہوتی ہے جس کو ہم آوٹر tube کہہ رہا ہوں یہ آوٹر tube کیا ہوگی کیونکہ یہ receiving vapors والی tube ہوتی ہے کیونکہ جو inner tube ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ hole موجود ہے یہاں سے جو vapors باہر جائیں گے ان کو receive کرنے کے لیے outer tube use کی جاتی ہے اور پھر چوتھے اس میں component ہوتا ہے ایک thermometer ہوتا ہے backman thermometer یہ اتنا sensitive thermometer ہوتا ہے کہ یہ 0.01 Kelvin تک temperature میئر کر سکتا ہے تو اب اس کا procedure کیسے کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ground bottom flask ہے اس میں solvent add کرتے ہیں اور نیچے burner لگاتے ہیں یہ جو پورا یہ set کرتے ہیں اور آگے یہاں پہ دیکھیں تو یہ rose head ہے یہ آگے سے close ہے یہ rose head ہے جیسے ہی ہم اس کو eat کریں گے تو اس کے vapor کیونکہ اوپر سے یہ close ہے تو اس tube کے ذریعے rose head میں جائیں گے rose head آگے سے close ہے اس میں ویپر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ rose head یہاں پہ جو inner graduated tube ہے اس کے اندر solvent میں dip ہے اس کے اندر اس rose head کو dip کہ ہوا ہے جیسے rose head سے ویپر اس کے اندر آئیں گے تو rose head کا temperature بڑھے گا جس سے solvent جو ہے بائل ہونا شروع ہو جائے گا اور اس temperature کو میں note کر دوں گا ترمومیٹر کی مدد سے وہ میں کہلاؤں گا T1 اور وہ آپ دیکھیں گے وہ کم آئے گا اب آپ دوبارہ کیا کریں گے جو graduated tube ہے اس graduated tube کے اندر اب اس میں salute بھی ڈال دوگے solvent پہلے تھا صرف solvent اب اس salute بھی آپ نے ایڈ کر دیا جب آپ اس میں salute ایڈ کر دوگے تو salute پلس solvent کا solution بن جائے گا روز ایڈ اسی طریقے سے اس میں dip ہے یہاں سے جب آپ اسے برنر سے heat کروگے اب جو vapors ادھر سے rose head میں دوبارہ جائیں گے تو rose head دوبارہ heat ہوگا تو آپ t2 بچو کسی بھی چیز t2 نکالنے کے لئے delta t نکالنے کے لئے delta tb جسے آپ کہتے ہیں b کا مطلب ہے boiling point کے لئے لکھا گیا تو t2 minus t1 کر کے آپ اس کا temperature یہاں سے elevation of boiling point آپ دیکھیں گے practically کہ جو solution ہے اس کا boiling point زیادہ ہوگا as compared to pure solvent this is called elevation of boiling point لیکن اس question کا ایک بڑا مزے کی بات یہ ہے کہ جس بچے کو یہ question سمجھ آجائے بچو صرف گراف میں تھوڑا بہت change کروں گا تو ایک next topic میں پڑھاؤں گا depression of freezing point جس کو freezing point depression ہماری کتاب لکھ رہی ہوتی ہے وہ اور یہ topic تقریبا almost 99% same ہوں گے صرف apparatus میں تھوڑا سا change لاؤں گا وراف میں چینج لاؤں گا mathematical فارم جہاں بھی آ رہے ہے وہاں فلکنا شروع کروں گا تو انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم اسی سی